انہوں نے سولہ مہینے ملک کے جو جنازہ نکالا ہے جو مہنگائی کا بدمنی کا لا قانونیت کا بے روزگاری کا وہ ایک دفعہ پھر مسلط کیا جا رہا ہے جس سے پاکستان کا نقصان ہوگا جو ہم سب کا نقصان ہے تو اس کو روکنے کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے شکریہ جی دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کے دوسرے سوال کا پہلے جواب دے دیتا ہوں دیکھیں الیکشن ہوا ہے تحریک انصاف سب سے بڑی باٹی بن کے عبری ہے عوام نے ووٹ دیا ہے اب سندھ میں پنجاب میں وفاق میں خیبر پخت انخواہ میں وہاں تو حکومت بھی بننی ہے اب ان ساری چیزوں پہ جو کہ ہمارے لیڈر ہیں عمران خان صاحب سے ہمیں گائیڈنس چاہیے ان سے انسٹرکشنز چاہیے کہ جی کون سا عوضہ کہاں پہ ہم نے اپوزیشن کرنی ہے کہاں پہ ہم نے کوئی کسی باٹی سے بات کرنی ہے نہیں کرنی لیکن اس کے لیے نہیں ملنے دیا جانا باوجود اس کے کہ یہ سال ڈیلڈ سال سے تحریک انصاف کے اوپر جو گزری ہمارے خود ہماری ذات کے اوپر جو گزری عمران خان صاحب ان کی اہلیہ اور ساروں کے اوپر حد تلوسہ کوشش کر لیا پریشرز ڈال دیئے کیسز جھوٹے بنا دیئے لوگ اٹھائے گئے الیکشن کے بعد آر او کے آفیس میں ریزلٹ روکنے کی کوشش کی گئی اس کے باوجود بھی اگر کوئی نواز شریف کو ماننے کو تیار نہیں ہے اگر کوئی زرداری کو ماننے کو تیار نہیں ہے تو میرے خیال میں یہ تو سمپل سی بات ہے کہ کیوں پچیس کروڑ لوگوں کے اوپر مسلط کر دیں یا تو کہہ دیں کہ جمہوریت ہی نہیں ہے کچھ لوگ کی مرضی ہے وہ جو فیصلے کرے وہی پچیس کروڑ عوام کو ماننے پڑیں گے اور اگر جمہوریت ہے تو پھر لوگوں کے منڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے ہماری سیٹیں جو چوری ہوئی ہیں جو ہماری سیٹیں منڈیٹ لیا گیا ہے اس کو واپس کرنا چاہیے اور دوسری بات جو پہلے آپ نے پوچھی کہ پہلے بھی پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح آرڈرز عدالتوں کے اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہمارے لوگوں کو ایک اس میں زمانت ملتی تھی دوسرے میں پکڑتے تھے دوسرے میں ملتی تھی زمانت دیسرے میں پکڑتے تھے بغیر سرچ وارنٹ کے گھروں پہ چھاپے گھر توڑنا ان سے مطلب ڈاکے مارنا یہ تو ڈاکہ ہی ہو گیا نا کہ اگر آ کے لاکے اگر سرچ وارنٹ نہیں ہے اور اگر ایک آدمی بھی نہیں ہے تو آپ اس کے گھر سے پیسے بھی لے کے جاتے ہیں توڑ پوڑ بھی کرتے ہیں تو یہ تو کوئی جمہوریت کا اور کوئی ملک کا سسٹم نہیں ہے یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے اندہ کوئی جنگل کا قانون ہوتا ہے تو ہم پھر عدلیہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر تھوڑی بہت امید ہے آپ کے اپنے اس کے لیے بھی ریپوٹیشن کے لیے بھی پہلے ہی ایک سو انتیس نمبر پہ شاید پاکستان کی عدلیہ ہے اور یہ پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے یہ تماشا پوری دنیا دیکھ رہی ہے پوری دنیا کی انٹرناشنل میڈیا میں پاکستان کے الیکشنز کے بارے میں اور جو کچھ الیکشن سے پہلے ہوا اور الیکشن کے بعد جو ہوا اس کے بارے میں یہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں تو خدا کے لیے اس ملک کا اپنی عدلیہ کا اور اس پچیس کروڑ عوام کا کچھ خیال کریں اور قانون کے مطابق انصاف دیں اور لوگوں کو ریلیف دیں شکریہ موسیقی